مجھے دس بیس سال ہوئے کتوں کے ساتھ میں جب ساتویں میں پڑھتا تھا ماغا میں اس پر وہاں پہ مجھے ایسا کتا ملا تھا لیکن وہ آج نہیں دنیا میں رہا میں اس کو بہت مش کرتا ہوں لیکن اس کے بعد جب میں میٹرک میں گیا تھا تو وہاں سے میرا شوک پھر میں جب کرالگن میں گیا بیڑوں کے ساتھ اس کے بعد جب ماور میں پہنچا دو ہزار انیس میں وہاں سے چوگی داری شروع کیا تو شکر خدا کا میرا گھر چلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم آج اس وقت ہم موجود ہیں یہ ماغام کا علاقہ ہے ہندوارہ اور یہاں پہ سرسبز جو درخت ہیں میوہ باغات ہیں ہزاروں کی تعداد میں ارازی جو ہے وہ زمینداروں کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس ارازی کی رخوالی کرنے کے حوالے سے ان زمینداروں نے ان کسانوں نے ایک مقامی نوجوان کو رکھا ہے محمد حفیظ ان کا نام ہے محمد حفیظ رکھوالی اور پاسبانی کا ہم نے ایک عجیب غریب آج طریقہ دیکھا ہے کشمیر میں آج تک آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا میرے خیال میں کہ کس طرح سے محمد حفیظ نے ایک کریئیٹیو آئیڈیا تیار کیا ہے یہ لگ بگ لگ بگ ہزاروں کی تعداد میں جو ارازی ہے اس کی رخوالی کرتے ہیں اس کی پاسبانی کرتے ہیں تاکہ جو جنگلی جنور ہیں یا جو بندر ہیں یا باقی جو نقصان پہنچانے والے اناثر ہیں ان کے حوالے سے ان کو رخوالی کرنی ہے ان میوہ باغات کی اور پاسبانی بھی کرنی ہے انہوں نے اپنے ساتھ تیرہ کتے رکھے ہیں آپ کو میرے کیمرہ میں دکھا بھی سکتے ہیں ان کے اردگرد اس وقت یہ کتے موجود ہیں تیرہ کتے رکھے ہیں پورے اس علاقے میں اور یہ کتے جو ہیں رخوالی کرتے ہیں محمد حفیظ کے ساتھ ساتھ رات دن اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے محمد حفیظ سے تھوڑا سا کلوز آکے محمد حفیظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے پہلے بتائیں آپ کیسے ہیں کہاں سے ہیں اور بڑا دل خوش ہوا میرا کی میں نے ان میوہ بغات میں آج آپ کو پایا آپ جیسے نوجوان جو رخوالی کرتے ہیں اور آپ نے اپنے ساتھ تیرہ کتوں کا جو جنڈ ہے وہ رکھا ہے سب سے پہلے اپنے بارے میں بتا دیجئے دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس نے آنا کیا توپک دی ہے میں بھی تھا وہاں پر میں نے ان کے ساتھ مطلب بہت ٹائم گزارا ہے لیکن سر بات قسمی تھی یہ ہے کہ اگر مطلب میں نے ان خطوں کو رکھا ہے لیکن راشن ڈالنے میں مجھے تھوڑے بہت دکت پیدا ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ان کو ماور سے لایا تھا چھے کتے باقی میں نے یہاں جوڑے ہیں کوشش یہ ہی رہیں گے کہ گھنوال نے مجھے ایک زمداری یہاں دی ہے تو لگ بگ میرے کو آج پانچ مہینہ ہو گیا کوشش یہ ہی میری ہے کہ بندرو کو اچھی طریق سے رکھوں اور کبھی بالو بھی سامنے آئیں گے اس سے مقابلہ ہوگا اور میرے ساتھ اس وقت جو میرا بڑوسی ہے محمد شیفی صاحب اس کا بھی شکر گزاری ہے مجھے ہر وقت مدد کرتے ہیں لیکن کوشش یہ ہے کہ ان کو پالنا بہت مشکل ہے لیکن دیوزپورا نے مجھے یہاں چوکے دار رکھا ہے ہاتھ سے زیادہ کوشش رہی ہے کہ تنپورا کو بھی تھوڑا بہت آرام ملے گا سرول کو بھی آرام ملے گا لیکن بات یہ ہے کہ تنخواہ تھوڑی بہت کام ہے لیکن چلو اس سال اگر کام ہو گیا تنخواہ کتنی ہے یہ بھی بتا دیجئے تنخواہ دس ہزار ہیں اچھا دس ہزار کتنے میں وہ باغات ہیں جو دن کی رخوالی آپ کرتے ہیں لگ بک تین گاؤں کے تین گاؤں کے کتنے کنال وہ نہیں بتا سکیں کیونکہ کنال کے حساب سے نہیں ہمیں گاؤں کے مطلب ایسے کتنا ایک ہزار کنال کے زیادہ ہوگا ایک ہزار کنال اس کی دیکھ بال اور رخوالی اور چوکی داری آپ کرتے ہیں جی جی میں چوکی داری کرتا ہوں جھگر چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کتے کتے پالنے کا شوق آپ شروع سے ہی رکھتے ہیں تو کیسے آپ پہچان لیتے ہیں یہ کتے جو ہیں اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں پھر ان کو ان جو آپ کے پاس کتے ہیں ان کو پھر ان کے ساتھ آپ رکھتے ہیں دیکھیں اگر ہم بات کریں گے یہاں کتوں کے بارے میں میرے جو کتے ہیں یہ باہر نہیں جائیں گے کسی گاؤں میں دلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر مطلب کوئی کتا زخمی ہوگا وہ اس دن ریسٹ میں رہے گا میرا ایک کتا ہے کالا وہ آج ریسٹ پہ ہے وہ کالا آئے گا لیکن تین کتوں نے چار دنوں تک ریسٹ لیا وہ آج چاروں یہاں ٹیم میں شامل ہے اچھا ٹیم میں شامل ہے آپ نے باز عفتہ طور پر یہ ٹیم بنا دیئے اس میں ڈسپلن ہے تھوڑا سا بتا دیجئے اس ڈسپلن کے بارے میں چار اللقر ڈسپلن میں یہاد ہے جس میں شامل ہے اس کو وای ڈسپلن نہیں ہے جس میں یہ شامل ہے ڈسپلن میں یہ ایک اللقہ نے یہ شامل ہے اور وہ ہے ہے جو یہد، اللقر ہمция جانے جاتے ہیں وہ کٹی ہیں وہ کتے ہیں ڈسپلن یہ ل ceramRes ہے اور 2 کٹی چکو professors نمائیých ماطاز کردیا ہے میں نے آل راؤنڈر رکھا ہے جو اوپن کر رہا ہے اس ٹیم کے اوپن جو بندر کے پیچھے اوپن کر رہا ہے کیونکہ حضر ہو سکتا ہے کہ بندر یہ بتا دیجئے اٹیک جب کرنا ہو یہ آل راؤنڈر یہ تھوڑا سا سمجھا دیجئے ہمارے لوگوں کو جب اٹیک کرنا ہوگا تو اس میں مجھے یہ تہلے مطلب یہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوگا کہ میں کس کتے کو چھوڑوں گا مطلب اوپن میں کسے کراؤں گا کسے کراؤں گا لیکن آج میرے کتے تھوڑا بہت آوٹ آف آم ہیں کیونکہ ایک مہینے سے یہ گھر میں رہا ہے تو لیکن شکر خدا کا انہوں نے کال سے واپسی کی ہیں تو آج ہم نے ایک بار فیر جبندر کے کوشش ناکام کیا ہے یہاں پہ گاؤں میں آنے تو شفی صاحب سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش ہے شفی صاحب آپ یہاں پہ آ جائیے جو لوکل مقام یہ ایک شہری ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد شفی صاحب اسلام علیکم آپ ٹھیک ہیں اچھے سہیں حفی صاحب بڑا دل خوش ہوا ایک ٹیم بنائی ہے انہوں نے تو تو ہی بنت ہوئے ستھوڑا کہ لوکلی چھو تو ہمیں باغناشی رویج کرنا شکر اوپر والے کا لیکن جو گریب ہے گریب کے چہرے تھے ہر وقت مسئل نہیں ہوتے کشمیر میں زیادہ تر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گریب ہوتا ہے اس کے لیے سب یہ کہتے ہیں کہ یہ گریب ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے جی 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 گریب کو سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے بلکل کیونکہ یہ گریب گھر سے تعلق رہتا تھا اچھا اس کا باپ وہ بھی محضوری کرتا تھا بچے دو یا چار یا پانچ ہوں گے پھر وہ ان کا کھانا رہنا سہنا باقی چیز جب یہ ساتھویں اس نے خود بتایا کہ میں ساتھویں جماعت میں پڑتا تھا تو میں نے یہ کام شروع کیا اس کے بعد اس کا ماں بھی چل بچی اور باپ بھی اچھا یتیم بچا ہے یتیم بچا تھا لگ بگ پانچ دس سال کے بعد اپنی گاؤں میں واپس آیا ورنہ دردر کی ٹھوک رہے ہیں دردر کی ٹھوک رہے ہیں جو اس کا بڑا بھائی تھا وہ اپنے آیال کو پال رہا تھا جو چھوڑے چھوڑے تھے وہ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے دکھ بھی ہے دکھ بھی ہے لیکن شکر اوپر والے کا اور اپنے گاؤں کا اس نے مجھے بتایا کہ میں معاور جاؤں گا میں نے اس کو بولا کہ اگر آپ معاور جائیں گے آپ کو وہ فیصلٹی نہیں ملے گا جو آپ کو اپنے گاؤں میں ملے گا کیا کہ اگر آپ کو مکہ نہیں ہے یہ گاؤں والے آپ کی مدد بھی کریں گے اگر اپنے گاؤں میں آف رہیں گے اگر آپ دوسرے گاؤں میں جائیں گے تو آپ کو کوئی مدد نہیں چاہے آئے ہوگا چاہے اور کچھ ہوگا بلکل جتنے کتے ہیں یہ خود پالتے ہیں یہ آئیڈیا کیسے آیا اس کو کہ شروع سے یہ اس کے پاس تھا اس کے پاس شروع سے تو آپ انکریش کرتے ہیں اس کو کم کرتا ہے اچھا لگ بگ اس نے بولا کہ ایک ہزار کنال مگر میرے خیال میں کم سے کم پانچ ہزار کنال کی رکھوالی اس کی رکھوالی کرتا ہے یہ صبح لگ بگ ساڑھے پانچ نکلتے ہیں گار سے اور ساڑھے چھے شام کو شام کو کسی وقت آگر زیادہ بندر ہوتا ہے وہ اس وقت لگ بگ آٹھ ساڑھے آٹھ پہنچتا ہے گار اچھا تو یہ کتے مدد کرتے ہیں آپ نے مدد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اچھا بڑی مدد کرتے ہیں لیکن بڑا اچھا ایڈیا ہے اس کا ایڈیا تو اچھا ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس کسی کے لئے کہ جاب ہی نہیں تھا بہت اچھا جاب ہے بہت اچھا جاب ہے شکریہ تو حبی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی دیکھیں کام بہت مشکل ہے لیکن کوشش جاری ہے کی کیونکہ بندروں کے بیچے جب بھی انسان لگتا ہے تھوڑے بہت تھک جاتا ہے لیکن اچھا تھک جاتے ہو لیکن یہ میں نے رکھا ہے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہے یہ کیا یہ بتا دیجے گولیل اور اسے پہت مارتے ہیں وہ تھے تو ہے کہ کوششر پچھ رکھا ہے اچھا پتھر ہم دیں گے아� penalty پیسی سے پہت بھی بڑھیں بلکل تو یہ پھر وہیں پہ جاتا ہے اچھا اس سے بھی ہوتا ہے تو ابھی تک آپ پہ نقصان کیا کبھی زیادہ بند رونے کے آپ نے ابھی تک ناکام کرنے دیا تھوڑی بہت نقصان ہوا چار پیٹیوں کو کھایا کیونکہ گھر میں تھا تھوڑا کام بہت پڑ گیا لیکن یہاں پہ لوگوں نے پیچھے سے لائے بند رون نقصان کرویا دیوز پورا والوں کو اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ آج پہلی بار نقصان ہوا پانچ مہنے کے بعد تو کوئی بات نہیں چلو یہ کبھی ہوتا ہے ایسی زندگی میں تو کوئی بات آپ تنچانوات لو وہی بات ہے نا سر کیونکہ اب مزدوری تو رہا ہی نہیں کیونکہ گھر میں تھوڑی بہت پریشانی تھی تو اس لیے میں نے سوچے چلو یہ کام شروع کرتے ہیں گھر میں چلتا ہے تھوڑا کم ہوتا ہے تنخوا تلبتا اس پہ گزارہ کرنا پڑتا ہے ایسی گزارہ کرنا پڑتا ہے کمیٹری بھی میں نے بہت کیا آپ دیکھیں گے اس پہ سر محمد حبیز ماغم وہ فیس بک بھی دینا وہ کمیٹری بھی بہت جگہ میں نے کیا ہے چلیے 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 بہت بہت شکریہ آپ کو ہم انکریش کرتے ہیں آپ کو آپ جیسے نوجوانوں کو ہم انکریش کرتے ہیں محنت کریے جس طرح سے آپ نے تیرہ کتے یہاں پہ پال کے ان گاؤں والوں کو نقصان سے بچایا ہے آج تک ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی فلیں فولیں آپ کامیاب ہو جائیں اپنے مشن میں ایک وقت ایسا آئے کہ آپ نام کمائیں اور جس طرح سے آپ نے جس انداز سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ ہمارے لئے ہیرو ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین بات کر رہے تھے محمد حفیظ صاحب یقیناً ایسے ہی لوگ ہمارے لئے ہیرو ہیں سیلیبریٹ ایسے لوگوں کو کرنا ہے جو لوگ خون پسینہ ایک کر کے ہزاروں کنال جو ارازی ہے اس کی رخوالی کرتے ہیں اس کی چوکے داری کرتے ہیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں لوگوں کو نقصان سے بچاتے ہیں اور انہوں نے اس میں ایک عجیب و غریب اور دلچسپ انداز اختیار کیا ہے تیرہ کتوں کو اپنے ساتھ رکھے جس انداز سے یہ اس وقت رفعالی کر رہے ہیں میں نے پہلی بار دیکھا ہے میرے خیال میں آپ نے بھی پہلی بار دیکھا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ رکھے